امت نے انتہا کر دی ہے زخموں سے چور چور کر کے ابھی اٹھائیس سفر کو پرسوں حضرت امام حسن کی شہادت تھی آئی سمانہ تحقیق کر کے بتا رہا ہے امام حسن کو فلانے شہید نہیں دیا فلانے زہر دی دیا بے اس پہ تو سارے اتفاق کرتے ہو کہ بل آخر زہر دیا گیا تھا مجھے بتاؤ آج میں طریق سے سوال کرتا ہوں میرے نبی کے نوازے تو کس نے زہر دیا تھا آج طریق سے میں سوال کرتا ہوں صاحب بتاؤ سید و شباب احمد جنہ کو کس نے زہر دیا تھا ہم کسی کے سارے الزام نہیں لگاتے ہم کوئی نام صد ایف آئی آر درج نہیں کرواتے لیکن تاریخ میں اتفاق کرتی ہے آپ کو شہید کیا گیا بتاؤ آخر کس نے شہید کیا تھا تیرا محبکی یہ کہتا ہے حسین کی شہادت کا حکم حسین کی قتل کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا تیرہ سو اکاسی سال گھدر گئے پھر بتاؤ کس نے شہید کیا تھا میرے حسین کو تو حسین کو مار کے قاتل کو نامعلوم کرنا چاہتا ہے تو حسین کو شہید کر کے قاتل نامعلوم کرنا چاہتا ہے چانگڑی وائدوں کا سہارا لے کے ابو طالب کو قاسر کہنا چاہتا ہے کہ تیرے اس ملاد کس کام کے ہیں تیرے یہ نعرے کس کام کے ہیں تیرے یہ نباتیں کس کام کی ہیں لہذا میں یہ چاہوں گا آج اس خانقہ سے آج اس آستانے سے آج اس دلدہ سے جس کا تعلق اس خانقہ سے ہے وہ یاد رکھے اسلام کا سب سے پہلا مومن کوئی اور ہے تو ہے لیکن رب رحمان نے رحمان نے یہ سعادت اس وقت حضرت ابو طالب کو عطا فرما دی تھی جب میرے آقا کی عمر پچیس سال ہے اور حضرت خضیعت ان کو برا کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور میرے نبی کا خطوہ نکاح جناب ابو طالب نے ارشاد کرنا ہے سیدنا ابو طالب جناب ابو طالب نے ارشاد کرنا ہے تو آپ کے نبی کا امام الانبیاء کا خطوہ نکاح جناب ابو طالب نے ارشاد کرنا ہے آج آپ مل سے نکاح تو نہیں پڑھاتے کسی نائی سے موچی مسلی سے جا کے نکاح تو نہیں پڑھاتے کسی ریڑی بان سے نکاح تو نہیں پڑھاتے آگے پیر صاحب کی قدموں میں پڑھتے ہمارا نکاح پڑھائیے آئیے ہمیں یہ سعادت ملے پیر صاحب تشیف نہیں لے جاتے اپنا نمائندہ بیشتے ہیں آج اپنے نکاح کی حفاظت کے لیے تیرا نکاح زیادہ مقدس ہے یا سروری کا علاقہ نکاح زیادہ مقدس ہے مسئلہ تم کو چھوڑ دو تیرے جمعیلات مطمول نہیں ہوں گے تیرے جمع سے مطمول نہیں ہوں گے اگر ذرہ برا پر بھی تیرے دل میں بغد مصطفیٰ ہوگا بغد مطالب ہوگا بغد مطالب ہوگا بغد فاطمہ دو دہرہ ہوگا میں حضرت خارجہ اجمیر کے قدموں پہ سر رکھ کے اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دستر دستر یزید عققہ کے بنا الہی راستر حسین طریق بڑی ظالم ہے طریق میں اپنے سینوں میں ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے لہذا جس کے بالے میں ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے خاموش رہنے کا ہم پکے لسان کریں گے خاموش کریں گے اپنے خون کو کنٹرول میں رکھیں گے لیکن اتنا نہ آزماؤ کہ زیادر اسے چور چور کرنے کے بعد حسین کو قتل کرنے والے شیبر سر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ جلدی جلدی سر ہوتا لیے ہم نے ابھی نماز بھی پڑھ لی ہے کہنے کو مسلمان تھے حضرت علی المرطلہ کو جب شہید کیا گیا کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا جب امیر شام کی دربار میں یہ خبر پہنچتی ہے تو شام کے لوگوں نے موں میں انگریاں دیتے ایک دوسرے سے سوال یہ نہیں کیا تھا علی کو شہید کس نے کیا ہے علی کو کیوں مارا گیا ہے سوال یہ تھا کیا علی نماز بھی پڑھتے ہیں اتنا سلم کیا ہے آپ نے خاندانی رسالت کے ساتھ یہ حضرت علی المرطلہ کے بارے میں یہ سوال امت موستی رہی ہے